بسم اللہ الرحمن الرحیم دو عدد لیا ہے آلو میں نے ایک عدد لیا ہے ان دونوں کو پیل کر کر چھیل کر میں نے قدو کش کر لیا اب یہ دیکھیں جی میں نے یہاں قدو کش کر کے رکھا یہ پٹاٹو ہے اور یہ ہے جی بینگن ٹھیک ہے بینگن کو جیسے ہی آپ کٹ کرتے ہیں اور ان کو میش کرتے ہیں وہ فوراں اپنا کلر چینج کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اس میں کوئی میٹر نہیں ہے کہ وہ کلر کیسے کا ہو گیا اس کا ٹیسٹ بیسے ہی آئے گا ساتھ میں تھوڑے سے آنین ہے ساتھ میں جی گرین چلی ہے اور یہ ہے جی ہرا دنیا اس کے مسالہ جات میں نمک میرچ حلدی حلدی نہیں سوری نمک میرچ اور یہ ہے جی سکے دنیا کا پاورڈر چلی فلیکس اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ جو اس کو زیادہ انہینس کرے گا اس کے ٹیسٹ کو اب ہم اس میں یہ ہے آپ کے سامنے جی بیسن اب اس میں ہم ساری چیزیں ایڈ کریں گے پانی پہلے بلکل نہیں ایڈ کرنا پہلے سب چیزیں ایڈ کریں گے اگر ہمیں پانی کی ضرورت فیل ہوگی تو پھر ہم پانی ایڈ کریں گے ادروائز نہیں کریں گے یہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد اس میں سارے مسالہ جاتھ ڈالیں گے اب ہم ان کو میکس کریں گے اچھے اسے دیکھیں کتنا پیارا کلر بنائے ایسے ہی اس کا کلر بھی نکلے گا جب وہ آپ پکورے کو کھولیں گے اندر سے کھانے کے لیے کھائیں گے وہ ایسے بھی بہت پیارا لگے گا اور یہ ٹیسٹی بھی بہت بنتے ہیں یہ میرے یونیک ریسپی ہے آپ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی اور یہ دوپہر کے کھانے میں بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور بچوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز بھی بن جاتی ہے جو بچے یہاں بڑے جو بینگن پسند نہیں کرتے بینگن کے چھلکے سے چھل کھاتے ہیں بچے میں نے دیکھا ہے اس میں چھلکہ ڈالنہیں نہیں ہم نے چھلکے کے بغیر ہم اس کو کریں گے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا آ رہا ہے جی یہ دیکھئے اب یہ اس کو اچھے سے پہلے ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے ایک سے دو منٹ تک اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ ویجیٹیبلز ہیں اپنا پانی بھی یہ تھوڑا سا چھوڑیں گی اس کے اندر اور بیسن کی مقدار جو ہم نے ڈالی ہے نا وہ بھی اس میں پھول جائے گا بیسن بھی تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے ویورز ایک دفعہ میں نے پہلے بنائے تھے یہ اپنے گھر میں مجھے یہ بہت مزے کے لگے تھے میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ والی ریسپی میں شیئر کرتی ہوں آپ کو یہ بہت پسند دے گی اس کے اندر اتنے ہی انڈیڈینٹس ڈالیں گے اتنی ہی چیزیں ڈالیں گے آلو اور یہ جی بینگن تو پھر آپ کو یہی ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کو اور چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے پالک ایڈ کر دی اور کوئی ویجیٹیبل ایڈ کر دی پھر وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ کو جی یہ دو منٹ کے لیے ہم چھوڑیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ دیکھیں جی ویورز یہ دیکھیں دو منٹ کے بعد اس کو ایسے یہ ہودی مکس ہو گیا تھوڑا سا اس میں اب تھوڑا ہم پانی ایڈ کریں گے اتنا سا گیپ دیں گے تو پتا چل جائے گا سبزی نے اپنا کتنا پانی چھوڑا ہے کیونکہ پٹاٹو کو جب ہم لگاتے ہیں نمک اس کا پانی ہوتا ہے وہ اپنا پانی چھوڑتا ہے اسی طرح سے بینگن بھی بینگن کو بھی جب نمک مرس لگتی ہے کچھے بینگن کو وہ بھی اپنا پانی چھوڑ دیتے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی یہ ایڈ کر لیا یہ اچھے سے اس کا میٹر تھیار ہو گیا اب ہم اس کے پکورے بنائیں گے ویوورز یہاں پر آپ ایک چھوٹا سا بنا کر ٹیسٹ کر لیجئے گا میں بھی اس کو ٹیسٹ کروں گی اس سے پتا چل جائے گا کہ اس کا نمک مرس کیسا دیار ہو گا ڈالنے کے چار منٹ کے بعد آپ اس کو چھیریں گے جیسے ہی یہ تھوڑے سے سٹیبل ہو جائیں گے اپنا اوئل میں پھر آپ نے اس کو چھیرنا اس کا ٹیسٹ بیورز بہت بیسٹ آتا ہے بہت اچھا آتا ہے آپ اس کو بنا کر ٹیسٹ کیجئے گا چیک کیجئے گا مجھے کمینٹس میں بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں پھر اور جو میرے چینل پڑھ نہیں ہوں دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ایک اچھا سا لائک کر دیجئے یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک ہوتا ہے آپ لوگ لائک کرتے ہیں کمینٹس کرتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت اچھی بات ہوتی ہے ہماری ہونس لافضائی ہوتی ہے جی اس میں اب اتنا ہی یہ جائیں گے پہلے یہ سارے بن کر نکلیں گے پھر ہم دوسرے نکالیں گے جی یہ اس کو اپنے بھی ہلانا نہیں ہے چھیڑنا نہیں ہے یہ خود سے تھوڑے دیر تک ہوں گے ایک سے دو منٹ تک جی ویورز یہ دیکھئے میں نے ان کی سائٹ چینج کی ہے ان کی سائٹ میکسیمم دو دو منٹ سے پہلے نہیں ان کو آپ نے چھیڑنا ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر نہیں کرنا اور آج میڈیم رکھنی ہے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی پھرنا اوپر سے وہ پاک جائیں گے اور اندر سے کچھے لگیں گے آپ کو یہ نورمل فلیم پر بنائیں گے تو یہ اندر سے ان کا ٹیکسٹر بہت مزیدار اچھا سا کوک ہوگا اور پھر وہ ٹیسٹی بھی بہت بنے گا اب یہاں سے ایک منٹ تک ادھر سے بن جائیں گے پھر ہم اس کا کلر لہا کے اس کو نکال لیں گے جی ویوبرز یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے پیارے ان کا کلر دیکھیں کتنا پیارا ان کا کلر نکل ہے اگر آپ ان کو بینگنوں کو چھلکوں سمیتھ ڈالیں گے تو پھر یہ ایسے کے کلر نہیں آئے گا پھر یہ کلر تھوڑا بلیک شیڈ میں آئے گا اس لئے آپ نے چھلکیں نہیں ڈالنے چھلکیں ریموف کر دینے ہیں چھلکوں کے بغیر آپ نے بنانے ہیں ہمارے پکورے تیار ہو گئے ہیں اب ہم نیکسٹ اور ڈالتے ہیں پھر میں آپ کو یہ تھوڑی در ٹھنڈی ہوں گے پھر میں آپ کو کھول کر بھی دکھاؤں گے کہ یہ کتنے اچھے بنے ہیں جی ویوبرز میری ریس پی کمپلیٹ ہے بہت مزیدار ہے بہت تیسٹی ہے آپ اس کے ٹیکسٹر چیک کریں یہ ماشاءاللہ سے بہت سوٹی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ لیں جیسے مرضی اس کو سنیکس کے ساتھ سنیکس کے طور پر یوز کریں یہ بہت بیسٹ ہے بچے بھرے سب ہی شوق سے کھائیں گے آپ ایک دفعہ بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے اور دہر والوں نے اس کا کیا فیڈبیک دیا جی آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا